تیسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ آپ آپس میں غصہ ختم کر رہے ہیں میں اور بیوی آپس میں جب غصے میں بات کریں گے گڑھ بڑھ گڑھ بڑھ ہو جائے گی غصہ جو ہے غصے کے ساتھ نہ اسلام ہو سکتی ہے غصے والے کی کبھی اسلام ہونی سکتی غصے والا کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتی غصے والا کبھی کامیاب ریلیشن نہیں رکھ سکتا یاد رکھنا تاریخ میں کوئی ایک انسان کوئی ایک انسان جس کو غصہ بے مہار ہو اور مکامیاب ہو جنہوں کہیں گے حضرت عمر کا نام لیں گے تو ان کو چارپن جوتے لگنے چھائیں حضرت عمر کو پہچانتے نہیں ہیں وصل میں حضرت عمر کو پہچانتے نہیں ہیں سلطان ٹی بو سامنے غدار کے غدار کھڑے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں کام چلا ہے حضرت عمر سلاہ الدین عیوبی برس ہا برس سامنے سامنے جاسوس بیٹھے ہیں چلا رہے ہیں غصے والا آدمی کبھی بھی امیجیٹ فیصلہ صحیح نہیں لے سکتا ایک قصہ سناتا ہوں سیدھانا کیا کرنے ہیں سیدھانا نیچے کے بیٹھے ہیں سر بڑے نیچے بیٹھے ہیں آنکھوں پر بیٹھے ہیں نیچے نہیں آدم سے بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے ہیں آدم سے بیٹھے ہیں سیدھانا عمر مقر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے سامنے کشنگ ان کو گالی دی چھپ کر کے جلے گی دوسری دفعہ گالی دی چھپ کر کے جلے گی دوسری دفعہ گالی دی تیری خیر ہو جائے ایک رکھ کی ڈالی تھی لادر منات کے نام پر بخاری میں وہ گالی لکھی ہوئی ہے تو سیدہ ربما کہت صدیق اللہ کے نبی فرمنا گئے صدیق اور غصے میں بات کرے اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا غصے والا شخص کبھی کامیاب شغر نہیں بن سکتا غصے والی بی بی کبھی کامیاب بی بی نہیں بن سکتا موسیقی